اسلام علیکم جناب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الیکٹرو انجنزنگ یوٹیوب چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئے گی جو کہ واشنگ مشین پر ہے اس سے پہلے میں ٹوینٹ اپ واشنگ مشین پر ویڈیو بنا چکا ہوں اور آج انشاءاللہ ہم فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ٹاپ لوڈ پر ویڈیو بنائیں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آٹومیٹک واشنگ مشین ٹاپ لوڈ اس پہ ہم کبر کریں گے اس ویڈیو میں لانڈری سٹریجز کون کون سی ہوتی ہیں پھر یہ مشین کام کیسے کرتی ہے ٹاپ لوڈ جو ہے اور پھر اس کے خامیاں کیا ہیں اور فوائل کیا ہیں یعنی ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز تو آگے بڑھنے سے پہلے میری نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے چلیے جناب ویڈیو شروع کرتے ہیں فولی آٹومیٹک واشنگ مشین ٹاپ لوڈ فائیو سٹیجز آف لانڈری لانڈری کی پانچ سٹیجز کون کون سی ہیں جناب اس میں سب سے پہلی ہے واشنگ یہ یا تو آپ سابن سے کریں گے یا سرف سے کریں گے یا کسی کیمیکل سے کریں گے دوسرا ہے ایجیٹیشن یعنی کپڑوں کو آگے پیچھے ٹویسٹ کرنا اندر جب کپڑے آپ ڈالتے ہیں تو یہ کلاک وائز گھومتے ہیں پھر انٹی کلاک وائز گھومتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایجیٹیشن یعنی ٹویسٹنگ بیک اینڈ فورت تو رب اگینسٹ کلاؤت یعنی کپڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں اور اس سے یہ کپڑے دھلتے ہیں نمبر تین رنزنگ جس کو ہم کھنگالنا کہتے ہیں اردو میں جیسے اس میں سے سابن نکالتے ہیں کپڑوں کو کپڑوں میں سے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کپڑوں کو ساف پانی میں ڈالتے ہیں اور ان کو کھنگالتے ہیں اور پھر وہاں سے نکالتے ہیں اور پھر ڈرائر میں ڈال دیتے ہیں ٹوینٹ اپ میں یہ کیونکہ آٹومیٹک وائز کی مشین ہے تو رنزنگ کے بعد خود بخود ڈرائنگ پہ چلی جائے گی کپڑے ڈرائی ہو جائیں گے خوشک ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر پانچویں سٹیج ہے پریسنگ آنڈ فولڈنگ یہ واشنگ مشین جو ہے آپ کی فولی آٹومیٹک یہ پریس تو نہیں کر سکتی ڈرائے تک البتہ ٹھیک ہے یہ ڈرائے کر دے گی کمرشل مشینیں جو ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی وہ پریس بھی کر دیتی ہیں چلیے جناب آٹومیٹک آٹومیٹک واشنگ مشین ورکنگ پرینسپلز یہ کام کیسے کرتی ہے آٹومیٹک واشنگ مشین دے ایجیٹیڈ کلاث ریبٹلی ان سوپی وارٹر انٹرل دے آر کلین کہتا ہے کہ یہ آگ کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز کپڑوں کو تیزی سے گھماتے ہیں آہ سابن والے پانی میں یا سرف والے پانی میں پہلے کلاک وائز پھر انٹی کلاک وائز پھر کلاک وائز پھر انٹی کلاک وائز تو اس طریقے سے کپڑے آپس میں رگڑ کھائیں گے اور پانی کے ساتھ بھی رگڑ کھائیں گے اس طریقے سے کپڑوں کی محل وہ نکل جائے گی اور پھر کلین وارٹر ریپلیسز دہ سوپی وارٹر پھر ساف پانی جو ہے سوپی وارٹر نکل جاتا ہے اس میں ساف پانی آ جاتا ہے آہ یہ رینزنگ پروسس شروع ہو جاتا ہے آہ انٹیل دہ کلاث ار رینز جب تک کپڑے رینز ہو جاتے ہیں کھنگالے جا چکے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو رینزنگ پروسس ہے اس سے سارے سٹینز کپڑوں کے اور کپڑوں سے نکل چکی ہوتی ہے یہ کلین ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ڈرائی ہوتے ہیں اور پھر ہم کپڑوں کو نکال لیتے ہیں تو یہ ہے جناب اس کا ورکنگ پرنسپل یعنی ایجیٹیٹر جو ہے وہ اس کو پہلے کلاث وائز پھر انٹی کلاث وائز پھر کلاث وائز پھر انٹی کلاث وائز تیزی سے اس کو گھماتا ہے اس سے کپڑے دھلتے ہیں چلیے جناب سیلیکشن آف ٹاپ لوڈ ورسس فرنٹ لوڈ کہتا ہے یہ فرنٹ لوڈ واشنگ مشین لینی چاہیے یا ٹاپ لوڈ لینی چاہیے ناؤڈیز واشنگ مشین موڈلز رن دا گمک آف پرائیس کہتا ہے پرائیس جو ہے یہ واشنگ مشین میں گمک ہے یہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے پھر ایفیشنسی کاؤنٹ ہوتی ہے پھر واشنگ مشین کا سائز کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر ایون اس کے فیچرز کاؤنٹ ہوتے ہیں تو کیا جب کوئی چیز واشنگ مشین آپ خریدتے ہیں تو کیا چیز آپ دیکھیں گے ایک اس کی پرائیس دیکھیں گے اس کی ایفیشنسی دیکھیں گے کتنی ایفیشنٹ ہے اس کا سائز دیکھیں گے کتنے کپڑے آ جاتے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کے ٹیکنیکل فیچرز کیا کیا ہیں کہ آپ کس واشنگ مشین پر اپنے پیسے خرچ کرنے چاہتے ہیں آپ نے ایک وائزی ڈسیئن آپ کو لینا پڑے گا فرنٹ لوڈر کہتا ہے واشنگ مشین جو ہے اس کی ٹوٹل لائف سپین جو ہے وہ پانچ سال ہے پانچ سال بعد آپ کو دوسری واشنگ مشین تقریباً خریدنی پڑے گی رگارل ایف صاحب میک کسی میک کوئی بھی ہو کمپنی کوئی بھی ہو تقریباً پانچ سال بعد آپ کو یہ ریپلیس کرنی پڑے گی ٹوپ لوڈ واشنگ مشین جو ہیں یہ والی جو ہیں یہ ٹوپ لوڈ ہے اور یہ فرنٹ لوڈ ہے یہ دکھیں فرنٹ میں اس کا ڈور ہے اور اس کا ٹاپ پہ ڈور ہے تو اس قسم کی جو واشنگ مشین ہے اس کی لائف زیادہ ہے یہ تقریباً دس سال تک چل جاتی ہے جبکہ فرنٹ لوڈ جو ہے یہ والی واشنگ مشین اس کی لائف ٹوٹل پانچ سال کے قریب ہے تو یہ چیز بھی آپ کو مدد نظر رکھنی ہوگی وائل سیلیکشن اور وائل پرچیزنگ دا واشنگ مشین چلی کے جناب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اور how top load works اس کے پارٹس دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ ایک نمبر پارٹ ہے یہ واٹر پمپ ہے جو کہ پانی جو ہے واشنگ مشین میں ڈالے گا دو نمبر یہ ہے یہ کیا ہے ڈرین پائپ ہے پھر تین نمبر ہے یہ واٹر انلیٹ والو ہے دس ون کیونکہ جب پانی ایک مقدار تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ والو اس کو پانی کا بند کر دیتا ہے ٹب یا ڈرم چار نمبر یہ والا یہ ڈرم ہے پانچ نمبر اجیٹیٹر یا پیڈلز یہ والا یہ اجیٹیٹر ہے بسیکلی یہ گھومتا ہے کپڑوں کو گماتا ہے اس کے اندر پہلے ایسے گمائے گا پھر ایسے گمائے گا پھر ایسے گمائے گا تو یہ جو ہے کلاک وائس انٹی کلاک وائس بار بار گمانے سے کپڑے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور یہ دھول جاتے ہیں چھے نمبر موٹر ہے جناب چھے نمبر یہ والی موٹر ہے جو کہ اس اجیٹیٹر کو گھوماتی ہے سات نمبر سرکٹ بورڈ ہے دس ون اس کے پیچھے ایک سرکٹ بورڈ ہے جو مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرے گا چونکہ ایک فنکشن ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہوگا تو یہ کنٹرول بورڈ جو ہے اس کے پیچھے ہے یہ اس فرنٹ پینل کے یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے پھر آٹھ نمبر ٹائمر ہے دس ون نو نمبر کنٹرول پینل ہے دس ون اور یہ پورا کنٹرول پینل ہے پھر دس نمبر ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ دس نمبر یہ ایک اس کے اندر ہیٹنگ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو کپڑوں کو پھر خوشک کرتا ہے چلیے جناب دا ایجیٹیٹر 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 دا باٹم آف دا ٹاب دراز دا کلاوز تھرو دا وارٹر انٹو دا سینٹر آف دا مشین دورنگ دا واشنگ سائیکل کہتا ہے یہ سینٹر آف میں ہوتا ہے واشنگ ٹاب کے اور یہ پھر کلاک وائز انٹی کلاک وائز واشنگ سائیکل میں گھومتا ہے ٹیپکلی دا موٹر دا پاورس دا گیر باکس ڈرائیوز ایجیٹیٹر دا موو اور سپن ان ون ڈریکشن دا وارٹر پاپ موٹر آلسو سپن آہ ون وی ایجیٹر سرکولیٹس دا ڈیٹریجنٹ آہ لیس وارٹر کہتا ہے ڈیٹریجنٹ جو ہے وہ بھی مطلب گھومتا ہے اور پانی بھی گھومتا ہے اور کپڑے بھی گھومتے ہیں ٹاپ لوڈر واشنگ مشین use an ایجیٹیٹر to move cloths round the basket ٹاپ لوڈر واشنگ مشین جو ہے کہتا ہے یہ ایجیٹیٹر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایجیٹیٹر جو ہے یہ فرنٹ لوڈ واشنگ مشین میں نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں صرف ٹاپ لوڈ واشنگ مشین میں ہوتا ہے the ایجیٹیٹر is a vertical device in the center of the basket which are edges that help push the cloths the ایجیٹیٹر alternates directions on that vertical axis کہتا ہے یہ direction change کرتا رہتا ہے alternately پہلے clockwise گھومتا ہے پھر anti clockwise گھومتا پھر clockwise گھومتا پھر anti clockwise گھومتا تو یہ change کرتا رہتا ہے ایجیٹیٹر جو ہے اپنی direction اور یہ اسی سے کپڑے دھلتے ہیں basically یہی main part ہے اس کا چلی یہ جناب آگے بڑھتے ہیں advantages or disadvantages کیا ہیں پہلے advantages you don't need to bend to load the washer کہتا ہے آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا top load washing machine میں آپ straight way اس کے اوپر کپڑے access کر سکتے ہیں اس میں کپڑے ڈال سکتے ہیں this can be easier around the back end joints کہتا ہے back end joints ہوتے ہیں ان کے لئے یہ آسان ہے especially for those with mobility problems خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ان خواتین کے لئے جن کی read کی ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ پہلا advantage ہے آپ سیدھے کھڑے کھڑے اس میں کپڑے ڈال سکتے ہیں جھکنا نہیں پڑے گا دوسرا top load washers with agitators can be much cheaper than the high efficiency and front load washers اس کی قیمت کام ہوتی ہے کہتا ہے یہ سستی ہیں top load washing machine جو ہیں جبکہ front load washing machine مہنگی ہیں دو models very greatly وہ کہتا ہے models change ہوتے رہتے ہیں یا differ کرتے ہیں ایک دوسرے سے most top load washers have shorter life cycles زیادہ طر top load washing machine machines کے life span shorter cycle times تو بہرحل اس کے front load کے اور بھی کم ہوتے ہیں یہ پھر بھی اس سے قدر بہتر ہوتی ہے water اور ملڈیو اور ملڈیو کہتا ہے کہ کیونکہ washing مہین کھڑی ہوتی ہے اس میں پانی اس کو سوانہ انسان ہوتا ہے اس کے اندر ملڈیو نہیں پیدا ہوتا یعنی ایک fungus ٹائپ چیز ہوتی ہے جو پانی کی وجہ سے سوک جاتی ہے پیدا نہیں ہوتا پیدا ہو جائے تو اس میں سے گندی سے سمید آتی ہے میڈ سائیکل کہتا ہے آپ نے ایک سائیکل washing machine کا چل رہا ہے اگر آپ نے کچھ ایسے کپڑے ہیں جو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جلدی دھول جائیں گے کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو دیر سے دھولتے ہیں تو دیر سے دھولنے والے کپڑے آپ نے ڈال چاہتے ہیں تو یہ اس washing machine میں ایزی ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں front load washing machine میں یہ possible نہیں ہوگا اس میں آپ کیا کریں گے اس کا ڈھکنا اٹھائیں گے اور آپ یہ machine بند ہو جائے گی اس میں مزید کپڑے ایڈ کیا جا سکتے disadvantage is the twisting mechanism of agitator style top loaders does not clean as thoroughly or efficiently as a tumbling motion of front loaders کہتا ہے اس میں کپڑے اتنے اچھے نہیں دھولتے جتنے front load میں دھولتے ہیں front load washing machine زیادہ اچھے کپڑے صاف کرتی ہے the agitator also takes up space کہتا agitator جو کیونکہ اندر ہوتا ہے تو یہ بھی space کو occupy کر لیتا ہے اس سے پھر کپڑے کم آتے ہیں واشنگ سائیکل میں اگر یہ نہ ہو تو ظاہر کپڑے زیادہ آ جائیں گے top loader washers tend to use more water and energy top loader washing machines جو ہیں یہ کہتا ہے پانی بھی زیادہ استعمال کرتی ہیں اور بجلی بھی زیادہ استعمال کرتی ہیں top load machines can be rough on fabrics because of the agitator کہتا ہے کہ top load washing machines جو ہیں وہ زیادہ کپڑوں کو خراب کرتی ہیں agitator کی وجہ سے high efficiency models in particular can cause more tangling of laundry because of the low water level and faster spin speed کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے گھومنے کی drum جو ہے اس کا یہ drum کہہ رہا ہوں اس کا agitator جو ہے تو وہ کپڑوں کو زیادہ مطلب خراب کرتا ہے خاص طور پر جس وقت اس میں پانی بھی کام ہو پھر تو بہت خراب کرتا ہے یہ اس کے کچھ advantages بھی ہیں اور disadvantages بھی ہیں میں نے پانچ آپ کو advantages بتائے ہیں اور چار آپ کو disadvantages بتائے ہیں بہرحال choice آپ نے خود کرنا ہے پرچیزر نے خود کرنا ہے اس کے بعد ہے کپیسٹی آف واشیمشین کے ایک کتنے کیجی کی واشیمشین میں کتنے کپڑے آ جائیں گے یہ میں نے ایک کیجی واشیمشین میں پچیس ٹی شرٹ آ جائیں گی چھ کیجی واشیمشین میں تیس ٹی شرٹ آ جائیں گی اسی طریقے تھے آپ چلتے جائیں آگے بارہ کیجی میں سکسٹی ٹی شرٹ آ جائیں گی اور یہ بڑی فیملی کے لیے ہے جس میں بس بارہ افراد پندرہ افراد ہوں تو ان فیملی کے لیے یہ بڑی مشین ہیں عام طور پر پاکستان میں فیملی ہیں ان کے لیے سات کیجی یا آٹھ کیجی یہ واشیمشین بہترین ہوتی ہیں کیونکہ ہماری فیملی عام طور پر پانچ شے افراد پر مستمیل ہوتی ہیں تو اس میں کے لیے یہ چھ کیجی سات کیجی میکسیمم آٹھ کے جی واشیمشین کافی ہوتی ہے اب مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ